کانگریس کے نامزار انہوں نے فتوہ جاہر کیا راجستان میں آ کر کے انہوں نے فتوہ جاہر کیا کہ موڈی نے بھارت ماتا کی جائے نہیں بولنی چاہیے آپ بتائیے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے ہر ہندوستانی کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے نامزار بھارت ماتا کو اسمرن کرنے کے بعد ہمارے دل میں وہ کونسی بھاونہ جگ جاتی ہے ہماری رگوں کا کھون کس پرکار سے دوڑنے لگتا ہے ہمارے سپنے کس پرکار سے پنکھ پاتے ہیں یہ نامزار سونے کی چمچ لے کر کے پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا ارے جب موڈی بھارت ماتا کی جائے بولتا ہے ہندوستان کا ہر کوئی ناغری جب بھارت ماتا کی جائے بولتا ہے تو سیما پر تینات میرے جوانوں کی یاد آتی ہے ہر ہندوستانی جب بھارت ماتا کی جائے بولتا ہے تو سیاسین پہ مائنس سالس دگری میں دیش کے لیے کھڑے ہوئے سینہ کی تپسیہ یاد آتی ہے جب ہم بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں تو سمندر پار کر کر کے میرا مچوارہ بھائی ہندوستان کی ارث اپا جنا کے لیے محنت کرتا ہے جب بھارت ماتا کی جائے بولتا ہوں تو مچوارہ کے پریسم کی مجھے سوڑم آتی ہے بھائیو بہنوں جب میں بھارت ماتا کی جائے بولتا ہوں تب میرے دل دماغ میں سوان سو کروڑ ہندوستانی چھا جاتے ہیں بھائیو بہنوں جب میں بھارت ماتا کی جائے بولتا ہوں تب مجھے میرے دیش کی کوٹی کوٹی ماتائے بہنوں کا سمندر ہوتا ہے آپ کو نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ہوا ہوتا آپ کو بھارت ماتا کی جیسے پرنہ ملی ہوتی تو آج جادی کے اتنے سالوں کے بعد میرے دیش کی آدھے سے جادی ماتا ہو بہنوں کو کھلے میں سوچ جانے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑتا آپ کلپ نہ کر سکتے ہو بھائیو بہنوں میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا اگر میں آپ کو بنگلہ بنا کر کے دے دوں گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے چھت کو سونے کی بنا دوں گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے گھر کے بہار دو گاڑیاں لا کر کے کھڑی کر دوں گا میں گریب پریبار سے آیا ہوں میں گریبی جی کر کے آیا ہوں میں گریبیوں کے دکھ در کر کے دیکھ کے آیا ہوں مجھے معلوم ہے جب سوچالے نہیں ہوتا ہے اور گریب ماں کو پراکرتک کام کے لیے جانا ہوتا ہے سوچ کے لیے جانا ہوتا ہے تو بیچاری صبح سورج اگنے سے پہلے گھر کے بار چلی جاتی ہے سورج اگنے سے پہلے لوٹ آتی ہے اور دن میں کبھی جانے کی نوبت آئی تو اپنے شریر پر دمن کرتی ہے اور شام تک اندیرہ ہونے کا انتجار کرتی ہے میری ماتائے بہنیں یہ پیڑا جیل کر کے نکلی ہے آپ مجھے بتائیے ان ماتائوں بہنوں کو اس پیڑا سے مکتی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے بھائیو بہنوں میں نے دیش میں ابھیان چلایا نو کروڑ سوچالے بنائے نو کروڑ سوچالے دیش آجاد ہونے کے بعد جتنے سوچالے بنائے تھے اس نے ہی سوچالے موڈی نے چار سال میں بنا دیئے اور میری ماتائوں بہنوں کو میں نے عجت گھر دینے کا کام کیا ہے بھائیو بہنوں ہماری بیٹیاں پڑھائی چھوڑ کر کے سکول چھوڑ دیتی تھی کبھی ان چار پیڑیوں کے نامداروں کو پتہ نہیں چلا کہ بیٹی سکول کیوں چھوڑتی ہے کیونکہ سکول میں بیٹیوں کے لیے الگ ٹوائلیٹ نہیں ہوتا الگ سوچالے نہیں ہوتا اور اس لیے بیٹی آٹھ دس سال کی عمر کے ہوتے ہوتے پھر من کرتا ہے میں سکول نہیں جاؤں گے بھائیو بہنوں میری بیٹیاں پڑھے اس لیے میں نے ہندوستان کے ہر سکول میں بیٹیوں کے لیے الگ سوچالے بنانے کا کام کیا کیونکہ میرے لیے وہی میری بھارت ماتا کی جائے ہوتی ہے